اوم شانتی دس چنمڈی دو جار اکیس اوکت مڈلی صاحب بابا لوکھیک راجے دربار کا سماچار سنائے کہا کہ بابا اپنے سب راجے ادھکاری بچوں کی راجے دربار دیکھ رہے ہیں بابا وشیش بتاتے کہ ایسی سبا کو دیکھ کر باب دادا ہر ایک راجے ادھکاری آتما کو دیکھ کر حرشت ہو رہے ہیں بابا کہتے کہ کتنی بڑی دربار ہے کیونکہ ہر ایک برہمن بچہ سب راجے ادھکاری ہے تو سب ہی برہمنوں کو اکٹھا کرو تو ان کی راج دربار کتنی بڑی ہو جائے گی اور ایسی کسی بھی یگ میں اتنی بڑی راجے دربار نہیں ہوتی ہے یہ سنگم یگ کی وشیشت ہے کہ اوچے تے اوچے باب کے سارے بچے سب راجے ادھکاری بنتے ہیں جیسے لوکی پریوار میں بھی ہر باپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ میرا راجہ بیٹا وہ اچھا رکھتے ہیں کہ میرا ہر ایک بچہ راجہ بنے لیکن سب ہی تو راجہ نہیں بن سکتے یہ کاوت انہوں نے پرماتم باپ سے کاپی کی ہے بابا کہتے ہیں راج یوگی ارثار سوہ کے راجے چاہے نمبر وار ہیں لیکن ہے تو راج یوگی پرجہ یوگی تو کئی نہیں ہے بابا آئے ہوئے نئے بچوں کو بھی دیکھ کر حرشت ہو رہے تھے کہ جو نئے نئے بچے آئے ہیں ملنا جلنا سکتے ہیں دیرے دیرے عویقت باپ کی عویقت باتیں سمجھنے کی اور سننے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر اس بھاگے کو ابھی سے جو ملا ہے سمیں پر جادہ سمجھیں گے تو ایسی آتما ہے کتنی بھاگے والا ہے تو بابا نے الوکی راجے دربار کو دیکھ کر بتاتے ہیں کہ سبھی بچوں کے وشیش تاج اور چہرے کی چمک نہ چاہتے بھی اپنے اوپر اکرشک کر رہی ہے تاج برہمن جیون کی وشیشتہ پویترتہ کا سوچک ہے اور چہرے کی چمک روحانی ستھیتی میں ستھت رہنے کی روحانیت کی چمک ہے بابا کہتے ہیں سادھرن ریتی میں بھی کسی وقتی کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے درشتی جو جائے گی چہرے کی طرف جائے گی چہرہ ہی درشتی اور ستھیتی کا درپن ہے تو باب دادا دیکھ رہے تھے کہ چمک تو سبھی میں ہے لیکن کسی میں سدا ہے کسی میں کبھی کبھی اٹھات کوئی سہج ستھیتی والے تھے دوسرے پریتن کر ستھت رہنے والے ایک پرشارت سے یوگی ایک سہج یوگی دونوں کی چمک میں انتر ہے تو بابا ادھارن دیتے ہیں جیسے کسی کی نیچرل بیوٹی ہے اور کسی کی پرشارت دوارہ بیوٹی ہے یعنی میک اپ کر کر بیوٹی فل بنتے ہیں تو بابا بھی یہ بتاتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک جیسی ایک رس عوستہ نہیں ہے کوئی تو سدا سہج یوگی ہے سوتا یوگی ہے اور کوئی کبھی کبھی والے تو بابا جو سدا سہج یوگی سوتا یوگی ستھیتی نمبر ون سوراجی اعتکاری بناتی ہے بابا کہتے ہیں برہمن جیون ارثہ تو ایک باپ ہی سنسار ہے ایک باپ دوسرا نہ پھوئی جب سنسار ہی باپ ہے تو دوسرا کون ہوگا اگر دوسرا کوئی ہے تو محنت کرنے پڑے گی بدھی نہ جائے وہاں جائے محلوب جہاں نہیں جانے چاہیے تو پھر لیکن ایک باپ ہی سب کچھ پھر بدھی کہا جائے گی جب جائے ہی نہیں سکتی تو بابا وشش بتاتے ہیں ابھیاس میں بھی انتر ہے ایک ہے سوتا ابھیاس ہے ہی اور دوسرا ہے محنت والا بابا کہتے ہیں جیسے ستھول دھن وہاں ستھول پد کی پرابتی کی چمک چہرے سے معلوم ہوتے ہیں کہ ساہوکار کو لیا اونچ پد کا دکھائی ہے ایسے یہ پرابتی سریشت راجے دکار سریشت پد کی پرابتی کا نشا چمک چہرے سے دکھائی ہے انہوں نے کچھ پایا پرابتی سوروپ آتمایں ہیں بابا وشش کہتا ہے کہ آپ کے چہرے سے پرابتی دکھائی دے محنت کے چن compliqué کئی بچوں کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ پایا ہے اور کوئی بچوں کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں منجی لوچی ہے لیکن تیاغ انہوں نے بہت کیا ان کا تیاغ دکھائی دیتا ہے بھاگیا دکھائی نہیں دیتا تو باپ دادا یہ چاہتے ہیں کہ سریشت پرابتی کی نشے کی چمک دکھائی دے کیونکہ پرابتیوں کے بھنڈار باپ کے بچے ہیں بابا کہتے ہیں انگم یک کو برہمن آتماوں کو وردان ہے سر پرابتی بھاو سدہ پرشارتی بھاو کا وردان نہیں ہے آتما کبھی بھی البلے پر میں نہیں آسکتے سمجھا کیا بننا ہے بابا بار بار ہی جاتے ہیں کہ پرابتی سورو بننا ہے کہتے ہیں راجہ ارثات بیدھاتا دینے والا اور آپ پرابتی کچھ نہیں تو لیں گے کیا ید میں سمجھ نہیں گوایا اگر ید میں سمجھ گوایا تو انتمتی بھی ید میں رہیں گے اور پھر کیا بنیں گے چندرمنشی میں جائیں گے بابا مہاراشت مدی پردیش اور ویدیشی بچوں سے ملے مہاراشت کے بچوں کو بابا ملتے ہوئے کہا کہ مہا مطلب مہان آتما ہر بول مہان سنکلک مہان اس لئے مہاراشت والوں کی بہت مہمہ کی مہاراشت برہمن ارثات مہان چوٹی مدی پردیش والوں کا کہا سدھیا مدیہ جی بھاو کے نشے میں من منا بھاو کے ساتھ مدیہ جی بھاو کا وردان مدیہ جی مطلب سریشت پرابتی کے نشے میں کہتے اسی پر منن کرنا میں کون باپ بھی یہی بات یاد لاتے میں کون لیکن اس کے اتر کتنے لسٹ نکالنا میں کون اس کے بیبین اتر یعنی بار بار سوامان آپ کے مند میں آتے جائیں ڈبل ویدیشی بچوں کو بابا نے سائلنس شکتی کی مہتب کا بتایا جیسے ویدیشیوں کو سائنس میں بہت ریچی ہے اور سائنس کی پرتکشتہ سب طرف ہے تو جیسے سائنس کی پرتکشتہ ایسے سائلنس کی بھی پرتکشتہ ارثات باپ کی پرتکشتہ انت میں وہیں سے ہوگی تو بابا ان کی بھی مہیمہ کر بابا نے سو درشن چکر کا مطلب بتایا کہ سو درشن مانا اپنا درشن مانی سوہ کا درشن درشن چکردھاری بننے سے اور سب چکروں سے نکل جاتے ہیں 63 جنم تو اور اور چکروں میں فسے رہتے ہیں بابا نے ڈبل لائٹ کے بارے میں بتایا کہ فرشتے کا بتایا کہ فرشتے جن کے پاؤں دھرنی پہ نہ ہو بابا نے بردان دیا کہ رہم دل کی بھاونہ دوارہ ہم اپکاری پر بھی اپکار کریں بابا نے اس میں وشیش کہا کہ ہمیں کسی کے بڑھتی گھرنہ درشتی نہیں رہا شب چند تک آتمہ ایسا نہیں سوچے گی کس نے ایسا کیوں کیا لیکن اس آتمہ کا قلیان کیسے یہ دھیان نہیں اور تپسیہ کے بل سے اسمبھو کو سمبھو کر سفلتا مورد برنے پر بھی بابا نے مجھا اوہ شاند دی